اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اوزہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اوزہر برڈز این پرڈز انفرمیشن یوٹیوب چینل تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے مہلے ہیں کوکٹیلز بریڈنگ سلیوشن کے بارے میں کہ کوکٹیلز کیسے بریڈ کرتے ہیں کتنی اچکے بریڈ کرتے ہیں اور کن وجہات کے ویسے بریڈ نہیں کرتے یہ ساری باتیں آج اسی ویڈیو میں ڈسکس ہونے والی ہیں بلکل ایک چھوٹی سی ویڈیو ہونے والی ہے جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں میں اس کا جواب یا ویڈیو اس کی ضرور بناوں گا اوکی تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ کوکٹیل کی ایج کتنی ہونی چاہیے کوکٹیل کی جو ایج ہے جو ایج میں وہ بلکل بریڈ کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ ہے ایٹین منٹس کی ایج ایٹین منٹس کے بعد وہ بلکل ریڈی ہوتا ہے بریڈ کے لئے ویسے جو کوکٹیل نوربلی بریڈ وہ جلدی بھی کر دیتے ہیں نائن منٹس کے ایٹ منٹس کے ون یئر اور ون یئر کے بعد وہ کر ہی دیتے ہیں لیکن جو ریل ایج ہے جب وہ واقعی بریڈنگ کے قابل ہوتے ہیں وہ ہے ایٹین منٹس ٹھیک ہے ویسے اچھا آپ جب بھی آپ کے پاس کوکٹیل بریڈ کرے نا پرسٹ ٹائم اور اگر بچے نہ نکالے تو اپنے ٹینشن بلکل نہیں رہی ایک کی دو یا تین بریڈیں خراب ہوں گی ہی ہوں گی کیونکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تب وہ بریڈ کے قابل ہوتے نہیں ہیں انفرٹیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت تو آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا آپ نے گھر کا پلا ہوا جوڑا تو کبھی بھی نہیں آپ نے بیچنا کہ آپ نے پٹھے لیا اور آپ نے بڑے کر کے انہیں بیچ دیا اسے کبھی بھی نہیں کرنا اب بات کرتے ہیں جی کے بریڈ کرتے کیسے ہیں نورملی جیسے بوکس لگاتے ہیں لیکن یہ جو کوکٹلز ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ یعنی کہ نخرے کرتے ہیں بریڈنگ کرنے میں اس کے لئے جو سب سے بہتری نال ہے آپ ان کو سو فوڈ دیں سو فوڈ میں آپ انہیں کالے چنے دیں گندم دیں اور گرین فوڈز دیں لیکن زیادہ مقدار میں نہیں آپ گندم ہر روز دے سکتے ہیں جو گندم ہوگی وہ آپ نے سردیوں میں بال کے دینی ہے اور گرمیوں میں بھگو کے رات کو رکھ دینا اور صبح ڈال دینی ہے جب وہ نرم ہو جائے گی اور باقی ایسے کالے چنے بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں باقی سو فوڈ بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ جو اویلی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سیڈز ہوتے ہیں تو پالک وغیرہ ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ انہیں تھوڑا کم دیں باقی آپ گندم وغیرہ چیزیں دے سکتے ہیں تو دراصل یہ جو کوکٹرز ہوتا نا انہیں الگ الگ کھانے پسند ہوتے ہیں اگر آپ انہیں ہر روز ہی الگ الگ کھانے دیں گے نا تو یہ کافی زیادہ اچھی طریقے سے اور جلدی بریڈ کر دیتے ہیں اور اچھی بریڈ کر دیتے ہیں جبکہ لوگ جو ایک ہی طریقے کے دانہ ڈالتے ہیں تو وہاں پھر بریڈ اچھی نہیں کرتے کافی دفعہ تو یہ لوگ بچے بھی نہیں پالتے یہی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں سو فورڈ نہیں دیا جاتا اگر سو فورڈ نہ دیا جائے تب بھی اپنے بچوں کو نہیں پالتے تو ایک یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بریڈنگ کا اب ایک بریڈنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چوتھی پانچویں بریڈ تو کر لی ہے لیکن جو انڈے ہیں وہ انفرٹائل ہوتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کوکٹل میل اور فیمیل ہیں وہ ایک ہی پیرنٹس کے بیبی تھے تو یا بچے تھے تو آپ نے بڑے کر کے پیرے لگا دیا وہ زیادہ زیادہ ایک یا دو نکال لیں گے اور وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ویسے تو زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں لیکن ان کے جو مرنے کے چانسز وہ زیادہ ہوتے ہیں جبکہ الگ الگ جو پیرنٹس کے بیبی یا پتھے آپ لیں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے بریڈ کرتے ہیں پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے جو بغیر جو اپنی فیمیل ہوتی ہے وہ بغیر میٹنگ کے ہی میٹنگ کے ہی وہ انڈے دینا شروع کر دی دیا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے جو آپ کو پپ میل ہے یا تو آپ کیا کریں اس توتی کو سپنجرے سے علاق کر کے کسی اور مل کے ساتھ چھوڑ دیں اگر تب بھی نہیں تو آپ اسے بیج دیں سب سے بہترین حل یہی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے ہاں اگر آپ الگ الگ زیادہ اسے یا پھر دوسرے پیرٹس کے ساتھ چھوڑ دیں تاکہ وہ ایک میں سے پیر لگا لے اور صحیح طرح وہ بریڈ کر دیں تو یہی کچھ پروگلمز آتی ہیں اگر آپ کوئی اور بھی پروگلم آ رہی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں ہم آپ کا کومنٹ کا آنسر یا پھر ویڈیو میں آپ کو ضرور ہی آپ کو اس کا آنسر دیا جائے گا تو آج کی ویڈیو کے لئے بس یہ چھوٹی سے انفرمیشن ہی دی کوکٹل کے بارے میں تو اتنی دی